پورے دیش میں اس وقت نرسی کو لے کر حلہ ہے کیب کو لے کر حلہ ہے ڈلی کے سیلمپور علاقے میں بھی جو ناغرکتہ کانون ویرود کو لے کر حنصہ بھڑکی ہے اس نے بھی اگر روپ دھارن کیا جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ ڈلی سلگ رہا ہے اور دیش کے کئی حصے سلگ رہے ہیں لوگ ویرود کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے صحیح ریزن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آخر اس کو کیوں لاغو کیا جا رہا ہے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں گسے پر سڑکوں پر اتر رہے ہیں تو دلی کے سیلمپور علاقے میں منگلوار کو ناغرکتہ کانون ویرود کو لے کر حنصہ بھڑکی ہے پولیس نے حلہ کی اس دوران چھے لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے جس میں سے کچھ لوگ گھوشد اپرادی ہیں اس طرح کی جانکاری پولیس کی طرف سے آ رہی ہے اس کے علاوہ پولیس کچھ اور اپرادیوں کی تلاش کے لیے ریڈ کر رہی ہے پولیس نے فیلحال پورے علاقے میں شانتی ویوستہ قائم کر لی ہے لیکن کسی بھی طرح کی انہونی سے بچنے کے لیے اتر پوروی علاقے میں دھارہ 144 لگا دی گئی تھی لگاکار تین دن سے دلی اسی طرح سے سرکھیوں میں ہے دلی کی اسی طرح کی حالت بنی ہوئی ہے جبکہ دلی دیش کی رازدھانی ہے اور دلی میں شانتی ہونا بے حض ضروری ہے ناغرکتہ شانشودان قانون کے خلاف دلی کے سیلمپور علاقے میں جو ہنسہ ہوئی تھی اس میں 6 آر اوپی جو پولیس کے حد تے چڑے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ یہ سب گھوشت اپرادی ہیں یہ اپراد اس سے جڑے ہوئے ہیں پوروی دلی میں جو ویرود پردرشن ہو رہا ہے اس نے اتنا ہنسک روپ لے لیا تھا کہ ترنت پولیس کو کاروائی کرنی پڑی بتا دے کہ سیلمپور جعفرپور علاقے میں ہنسہ کے معاملے میں پولیس نے کل دو ایف آئی آر بھی درج کی ہے